اسلام علیکم میرا نام فائزل عطیف ہے اور اس ویڈیو میں ہم پی ایم ایس کا جو اگزام ہے اس کے سبجیکٹس کو ڈسکس کریں گے بوت کمپلسری اور آپشنلز کو جس طرح سے سی ایس ایس کے ٹویل ہنڈرڈ کا ہوتا ہے اگزام اسی طرح جو پی ایم ایس کا اگزام ہے وہ بھی ٹویل ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں بھی ٹویل ہنڈرڈ سبجیکٹس جو ہیں وہ ٹویل ہوتے ہیں سکس کمپلسری اور سکس اپشنل لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے وہ کمپلسری میں بھی آتا ہے اور آپشنلز میں بھی آتا ہے اگر ہم کمپلسری ایسیم کو دیکھیں تو پی ایم ایس میں بھی انگلیش ایسی کا ایسیم ہے انگلیش گرامر کا ایسیم ہے یہ دونوں پیپر جس طرح سے سی ایس ایس میں ہوتے ہیں اسی طرح پی ایم ایس میں ہوتے ہیں لیکن ایک تو جو پی ایم ایس کا ایسی ہے اس کی ورڈ لیند کچھ کام ہوتی ہے اور جو پی ایم ایس کی انگلیش ہے گرامر ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سٹرکچر چینج ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کہ اس میں ایک ایڈیشن ہے کہ اس میں اردو کا بھی ایک سبجیکٹ ہے جس میں آپ سے بیسک اردو جو ہے جس طرح سے کوئی سلیس ہے کریکشن ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اردو کے پیپر میں ہوتی ہیں اس کے بعد اسی طرح اسلامی سٹیڈیز اور پاکستان سٹیڈیز اور یہاں پر جو کرنٹ افیرز ہے اس کا جو ہے وہ جنرل نولیج کا ایک سبجیکٹ ہے اور یہ ٹوٹل اوبجیکٹیو ہوتا ہے جس طرح سے کرنٹ افیرز کا پیپر سی ایس ایس میں تھیوریٹیکل ہوتا ہے سبجیکٹیو ہوتا ہے ایسا پی ایم ایس میں نہیں ہوتا پی ایم ایس میں جنرل نولیج کا جو ہنڈرڈ مارکس کا آپ کا پیپر ہے وہ اوبجیکٹیو فارم ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم آپشنلز کی طرف اگر ہم فرس گروپ کی طرف دیکھیں تو اس میں اسی طرح سی ایس ایس کی طرح ٹو ہنڈرڈ مارکس ہیں ہمارے پاس کے ٹو ہنڈرڈ مارکس کا ہم نے سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کرنا ہے اور ہمارے پاس جو رینج ہے وہ کومرس ہے ایک نومکس ہے بزنس ایڈمنیسٹریشن ہے اور پبلک ایڈمنیسٹریشن ہے اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پبلک ایڈمنیسٹریشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونوں میں ہیلپ کرتا ہے تو یہاں پر اگر آپ پبلک ایڈمنیسٹریشن اوپ کرتے ہیں ٹو ہنڈرڈ مارکس کا اور وہاں پر آپ ہنڈرڈ مارکس کا پبلک ایڈمنیسٹریشن چونکہ آپ کو ویلیبل ہے تو یہ آپ کی بڑی اچھی جو ہے وہ پریپریشن ہو جاتی ہے اور سبجیکٹ جو ہے وہ کوریج بھی ہو جاتی ہے اور آور لیپنگ بھی ہو جاتی ہے دین ہمارے پاس ہے گروپ ٹو یہ بھی ٹو ہنڈرڈ مارکس کا سبجیکٹ ہے اس میں دو اگریکلچر اینڈ ویٹرینری سائنسز اور ٹو سبجیکٹ جو ہیں وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ مارکس کے ہیں جس میں ایک بوٹنی ہے اور ایک زولوجی ہے اور اس گروپ میں سے بھی آپ نے ٹو ہنڈرڈ مارکس کا جو پیپر ہیں وہ سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا گروپ ٹری ہے جس میں ماتھمیٹکس ہے کمپیوٹر سائنسز ہے ستیٹس ہے یہ چاروں سبجیکٹ جو ہیں وہ ہنڈرڈ مارکس کے ہیں اور آپ ان میں سے کوئی بھی اپنے بیکگراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے آپٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس گروپ ٹو ہے جس میں جو ہے فیزیکس ہے کیمسٹری ہے جیولوجی ہے ان جیوگرفی ہے اور یہ چاروں ہنڈرڈ مارکس کے سبجیکٹ ہیں ان میں سے بھی ہم نے ایک سبجیکٹ ہنڈرڈ مارکس کا چوز کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس گروپ ٹائیو ہے جس میں ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس ہے ہسٹری ہے لو ہے اور میس کمیونکیشن ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہمارے پاس فائیو ٹو سکس ہسٹری جو ہیں لیدہ لیدہ ٹائٹل کے ساتھ ہیں یہاں پر ایک ہی ہمارا ہسٹری کا سبجیکٹ ہے اور یہ جو ہے اس میں انکلوڈڈ ہے ہر طرح کی ہسٹری اس کے بعد آتا ہے سکس جو ہمارا گروپ ہے اس میں فیلوسپی ہے سائیکالوجی ہے سوشولوجی ہے سوشل ورک ہے انگلیش لیٹریچر ہے اردو ہے اور ایرابک ہے یہ سب سبجیکٹس بھی ہنڈرڈ مارکس کے ہیں اور اسی طرح آپ ان کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں جس میں سے زیادہ اچھی چوئیس اگر اس گروپ میں دیکھیں تو ہمارے پاس سوشل ورک کی ہے بیکاوز ایٹس کمپیرٹیب لی انیزی سبجیکٹ گروپ سیون میں اگر آپ جائیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ہنڈرڈ مارکس کے سبجیکٹس ہیں جس میں ایجوکیشن ہے پرشین ہے پنجابی ہے سوشولوجی ہے انتھروپولوجی ہے یہ جو سبجیکٹس ہیں آپ کو ان میں سے بھی ایک سبجیکٹس جو ہے وہ اوپٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ پی ایم ایس کا سیلیبس ہے جو کے ٹوال پیپرز پر ہے اور ٹوال ہنڈرڈ مارکس کا ہے آپ نے اگر سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونوں اٹیمٹ کرنے ہیں تو آپ وہ والے سبجیکٹس چوز کریں جو زیادہ آپ کے جو ہے اوور لیپ کرتے ہیں دونوں میں تاکہ آپ کو جو ہے اتنا زیادہ چینج نہیں اپنی سبجیکٹ لائن کرنی پڑے کس کے لیے سی ایس 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 اوپٹ کرنے کے لیے اور یہ ایڈوائزیبل ہے جب بھی آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کسی بھی ایس ایم کے لیے اپنے سبجیکٹ جو ہے وہ سٹڈی کریں اور ان کو چوز کریں تو وہ اپنے بیکگراؤن کی بیس پر کریں اور اگر آپ کا بیکگراؤن جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ والے سبجیکٹ یہاں فال نہیں کرتے کہ وہ زیادہ ٹیکنیکل میں آتے ہیں تو دین آپ کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ایک تو آپ اس سبجیکٹ کے پاس پیپر دیکھیں تھوڑی سی مارکس کی ہسٹری دیکھیں سیلیبس آؤٹلائن دیکھیں اور اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں کچھ بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو گریجویشن کے بعد آتے ہیں لیکن اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ان کا بھی اتنا کلیر نہیں ہوتا تو پہلا کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ کریں اور دین جو ہے اسی کی بیس پر آپ اپنی سبجیکٹ سپیشل وہ فیس نا کرنے پڑے تو thank you so much this video is for today and stay tuned for more videos